موسیقی اچھے مقصد میں مدد لے سکتے ہیں جو آپ کے ہر جائز مقصد میں آپ کے کام میں آپ کو پوری پوری مدد کرے گا آپ اپنے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کرزدار ہیں مالی حوالے سے پریشان ہیں بے اسباب ہیں وغیرہ المقتصر یہ عمل چوٹ کھائے ہو کے لئے بہترین مرحم کے موافق ہے جو آپ کی ساری بیبسی پریشانی آپ کی دشواری کے زخموں کو بھر دے گا آج کا ہمارا عمل سور فاتحہ سے متعلق ہے سور فاتحہ قرآن پاک کی سب سے اول سورے ہے چونکہ سور سے قرآن الحکیم کی افتیتہ ہوتا ہے اس لئے سور فاتحہ کیلاتی ہے اس سورے کے مقمل اس کا نام ہے فاتحة القتاب اور اس کی سیوہ حدیث پاک میں اس سورے کے تیس نام اور بھی مذکورہ ہے اس سورے کی عظمت و برکت تو ناظرین بے حساب ہے جس کو بیعہ کرنا ناممکن ہے اس لئے ہم بات کر لیتے ہیں اپنے عمل کی جس عمل کی ہم بات کرنے والی ہیں یہ عمل ولی قامل کرامد حضرت محمد خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ سے منصوب ہے اور امت کو آتا کیا ایک بہترین توفہ ہے اور آپ حضرت نے اپنی جانب سے اس عمل کی عام اجازت عطا فرمائی ہے یعنی ہر کوئی اس عمل کو بینہ شک و شبے کے کر سکتا ہے جس کا طریقہ یوں ہے کہ آپ کی جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے نمازی فضل کے فرض اور سنتوں کے درمیان میں آپ نے سورت الفاتحہ اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں اس طرح کی بسم اللہ اور سورت الفاتحہ مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح سے پوری سورے آپ نے پڑھنی ہے اور اب اللہ خیل درود پاک گیارہ مرتبہ بھی پڑھا جائے گا پھر نمازی فضل آپ نے آدھا کرنی ہے کہ فرض جو آپ نے چھوڑے تھے وہ آپ نے آدھا کرنی ہے اور پھر نبی پاک کے 99 اسمہ 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد اس میں یا وہابو کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کیلئے پھر آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ ناظرین چند ہیوں میں مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا اور آپ کے کام کاروبال میں غیبی امداد ہوگی مشکلات حل ہو جائیں گے اور ناظرین سچ میں یہ عمل ایسا ہی ہے مقصد آپ کے ہاتھ آنے پر تمام مصرگانی دین کے نام کی فاتحہ عیسیٰ لسواب بالخصوص حضرت نظام الدین محمد اللہ کیلئے کرنا نہ بھولئے گا دعا ہمیں یاد رکھی ملتے ہیں جزاک اللہ